چیئرمن کشمیر کونسل ایو علی رضا سید نے ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر بارتی مظالم کو دنیا پر واضح کرنے کا اہم دن قرار دے دیا اور بارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مضمت کی علی رضا سید نے کہا کہ جب تک کشمیر سے بارت اپنی فوجیں نکال نہیں لیتا ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر مناتے رہیں گے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارتی فوجیں کشمیریوں کی جو تحریک تھی جو آزادی کی تحریک تھی اس کو روکنے کے لیے وہ مقمودہ کشمیر کے اندر قابض ہوئیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس طریقے سے وہ کشمیریوں کی جو لیبریشن کی تحریک ہے اس کو وہ ختم کر لیں گے لیکن 73 سالوں گزرنے کے باوجود آج بھی وہ تحریک جاری ہے اور کشمیری ستائیس اکتوبر کے دن کو بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں اور ہم اس وقت تک مناتے رہیں گے جب تک یہ اکوپیشن فورسز وہاں سے نکل نہیں جاتی جب تک کشمیریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بحال نہیں ہو جاتے جب تک ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو بھارت نے یونائیٹڈ نیشن میں جا کے کیا اور عالمی فورم پہ کیا وہ جب تک وعدہ پورا نہیں ہو جاتا اور جو اقوام عالم نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے رائش ماری کا وہ جب تک نہیں ہوتا کشمیریوں کی یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے یہ حقوق بحال نہیں ہو جاتے کشمیر کاؤنسل ای یو برسلز میں ستائیس اکتوبر کو انڈین ایمبیسی کے سامنے ایک اعتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ یاد دلوانا چاہتے ہیں یورپین یونین کو بھی بھارتی سرکار کو بھی اور عالمی برادری کو بھی کہ کشمیری جہاں وہ جہاں بھی ہیں دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں چاہے وہ دس ہیں چاہے وہ دس ہزار ہیں وہ جہاں بھی ہیں وہ اپنی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے وہ اس دن کو بلیک ڈے کے طور پر منائیں گے اور بھارت کا جو اصل چہرہ ہے اس کو بے نکاب کریں گے اور اس وقت عالمی برادری کے سامنے بھارت کا جو اصل چہرہ ہے جو فاشسٹ اس وقت حکومت موجود ہے بھارت کی اس کے جو اقدامات ہیں جو منارٹیز کے خلاف اقدامات ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ماروائے عدالت جس طریقے سے قطو غارت گری جاری ہے جس طریقے سے ہمارے بچیوں کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے وہ جو ملٹری لاک ڈاؤن ہے جو سیج ہے پانچ اگست دو آزار انی سے لے کے آج تک جاری ہے اس کو جب تک ختم نہیں ہو جاتی جب تک یہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق بحال نہیں ہو جاتا کشمیری کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو ان کی اس جدوجہد سے نہیں روک سکتی ہم اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور بھارتی سرکار کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں وہ جو مرضی اتخندے استعمال کرنے وہ جتنا ظلم کرنا چاہتے ہیں کرنے لیکن ان کو ایک دن نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا پڑے گا اور ان کو کشمیریوں کا بنیادی حق حق کی آزادی تسلیم کرنا پڑے گا اس کے علاوہ بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہ ظلم و ستم جاری نہیں رہ سکتا کشمیر ہمیشہ اس وقت تک کشمیری یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کشمیریوں پہ ہونے والے ظالم کا حساب نہیں چکایا جاتا تب تک کشمیری جدوجہد جاری رکھیں گے موسیقی